سانہ ہے موڈل ٹاؤن باقر نچفی ریپورٹ عام کرنے کا فیصلہ موتل کرنے کی پنجاب حکومت کی استعدام مسترد لاہور ہائی کوچ کے فل بینچ کا انکوائری ریپورٹ سے متعلق اپیل کی روزانہ سمات کا فیصلہ لاہور ہائی کوچ کے سنگل بینچ نے موڈل ٹاؤن سانہے پر باقر نچفی ریپورٹ عام کرنے کا حکم دیا تھا جس کے خلاف پنجاب حکومت نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کی ہے میڈیا اور قومی اسمبلی میں شکوے شکایتیں کرنے کے بعد نون لیگ کے چودری نصار کی میاں نواز شریف سے ملاقات تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد ہونے والی ملاقات میں سابق وفاقی وزیر کی اپنے تحفوزات پر گفتگو دونوں کے ایک دوسرے سے گلے شکوے چودری نصار کا میاں نواز شریف کی قیادت پر اظہار اعتماد سابق وزیر آزم سے دیگر نون لیگی رہنماوں کی بھی ملاقاتیں میاں نواز شریف کا کل اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد پریس کونفرنس کرنے کا اعلان کہا تھا شیر آئے گا شیر آئے گا اور سارا پاکستان دیکھے گا چار سال میں اداروں کو کمزور کرنے کے علاوہ عمران خان نے اور کچھ نہیں کیا مریم اورنزیب کا الزام کہا شریف خاندان نے عدالتی فیصلے کے خلاف آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا سپریم کورٹ میں کرپشن کے خلاف نعرے لگانے والے خود عدالتوں سے مفرور ہیں آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں وزیر خزانہ اس آغدار پر فرد جرم ستائیس ستمبر کو آیت کی جائے گی ریکارڈ دیکھنے کے لیے اس آغدار کے وکیل کی سات دن کی محلت کی درخواست مسترر اعتصاب عدالت کے جج نے کہا چھے ماہ میں ٹرائل مکمل کرنا ہے اگر ریفرنس پڑھنے میں مہینہ گزار دیں گے تو ٹرائل کیسے مکمل ہوگا شہباز شریف کی عمران خان کے خلاف دس عرب روپے حرجانے کی درخواست پر سمات عمران خان کو جواب داخل کرانے کے لیے نو اکتوبر تک آخری موقع عمران خان کی جانب سے بابر آوان نے وقالت نامہ جمع کروایا نا اہل شخص کو سیاسی جماعت کا سربراہ بنانا عدالتی فیصلوں پر شب خون مارنے کے مترادف ہے انتخابی اصلاحات بلکو فوری واپس ہونا چاہیے سراج الحق کا مطالبہ کہا ایک فرد کے لیے ترامیم باشاحت میں ممکن ہے جمہوریت میں نہیں پشاور میں ڈینگی کی وبا خلیر قومی جرگے کا صوبائی حکومت کے خلاف مظاہرہ ڈینگی متاثرین کو مالی امداد دینے اور اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ ملک کے مختلف شہروں میں ٹیماتر اور پیاس کی قیمتوں میں کمینا سکی لاہور میں ایک کلو ٹیماتر ڈھائی سو روپے کا ہو گیا ملتان میں دو سو روپے فی کلو میں فروغ ہیدراباد، بہاولپور اور راجنپور میں بھی سبزیوں کے دام نیچے نہ آسکے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ کے لیے شاہینوں کی تیاری ابودابی کے شیخ زائد اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس سولہ رکنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ اثر علی اور یاسر شاہ کی فیزیکل ٹریڈنگ یاسر شاہ کی مکمل ریدم کے ساتھ نیٹ میں بولنگ کوچ مکی آر تر کہتے ہیں مزبا اور یونس کے بعد پاکستان ٹیم میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے سری لنکا آسان حریف نہیں ہوگا اور لاہور کلندر کے زیر احتمام جیز رائزنگ اسٹارس ٹی چونٹی کب کا کل سے آغاز مزفر آباد میں سجے گا میدان راولپنڈی کے سامنے ہوگا مزفر آباد آزاد کشمیر کی تاریخ کے پہلے اور سب سے بڑے مقابلے جیو سوپر پر براہ راست نشر کیے جائیں گے موسیقی